امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا نام تبدیل کر کے اسے میسس فلک کر لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ دو روز قبل فلک شبیر اور سارا علی خان نے مگنی کی تصدیق کی تھی جس کے بعد اسی رات مایوں کی تقریب ہوئی اور گزشتہ روز دونوں کا نکاح ہوا ادھکارہ اور گلوکار نے تاحال نکاح کی کوئی تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شیئر نہیں کی البتہ تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں نے اپنے کیمرو میں جو قیمتی لمحات محفوظ کیے انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا سوشل میڈیا پر سارا اور فلک شبیر کے نکاح کی وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوکار اپنی ہونے والی اہلیہ سارا کے لیے گانا گا رہے ہیں واضح رہے کہ دو روز قبل سارا خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مدہوں کو سرپرائز دیا تھا کہ انہوں نے شادی کر لی اس پوسٹ کے کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے دولہ یعنی فلک شبیر کا نام بھی خود ہی بتا دیا تھا منگنی کی تقریب کے فوراں بعد یہ دونوں کے اہل خانہ نے شادی کی تقریبات کا آغاز کر لیا تھا ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آسکی کہ منگنی اور فلک شبیر کا اظہار محبت تیہ شدہ تھا یا یہ سب کے لیے سرپرائز تھا کیونکہ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں تاثر دیا گیا ہے کہ فلک شبیر نے اچھانک ہی شادی کی پیشکش کی انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی تقریب کی ویڈیوز میں دونوں کے قریبی رشداروں اور دوستوں کو دیکھا جا سکتا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل ساتھ جولائی کو ادھاکاروں پروڈیوسر سید سائم علی شاہ اور ادھاکارہ ہینہ الطاف شادی کے بندھن میں پندے جبکہ اس سے چند روز پہلے فریال محمود اور دانیال راہیل بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ادھاکارہ سارا خان اور مارڈل اور گلوکار فلک شبیر نے دو روز قبل سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے متاؤں کو باخبر کیا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو زندگی کا ساتھی چنگ لیا ہے دونوں کی جانب سے منگنی کی تزدیق کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی دونوں کی شادی کی تقریب کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھیں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سارا خان اور فلک شبیر نے اپنی مہندی اور مہیوں کی تقریبات کی ویڈیوز بھی انسٹیگرام پر شیئر کی تھی ویڈیوز میں دونوں کو قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کی ازاد تقریب میں دیکھا جا سکتا ہے اور اب دونوں کے نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئیں اور سارا خان نے انسٹیگرام پر اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے میسس فلک بھی کر دیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں فلک شبیر کو نکاح میں دکھا جا سکتا ہے جبکہ دوسری ویڈیو میں انہوں نے اپنی ہونے والی اہلیہ کے لیے بھارتی گانا گاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ویڈیو سے تصدیق ہوتی ہے کہ دونوں کی شادی ہو گئی جبکہ سارا خان کی جانب سے انسٹیگرام پر اپنا نام تبدیل کیے جانے سے بھی دونوں کی شادی کی تصدیق ہوتی ہے تاہم دونوں نے بازابطہ طور پر ایک ہو جانے سے متعلق پوسٹ نہیں کی دوسری جانب کرونا وائرس کی وبا کے باوجود سارا خان اور فلک شبیر کی شادی کی تقریبات میں کئی افراد کو دیکھا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ملک میں کرونا کے باعث شادی کی تقریبات پر پابندی آئید ہیں وہیں فلک شبیر اور سارا خان سے قبل بھی متدد شعبش شخصیات رسیتہ حسدواج میں منسلک ہوئے فلک شبیر اور سارا خان سے قبل سات جولائی کو ادھکار اور پروڈیسر سید سائم علی شاہ شادی کے بندر میں بند گئے جبکہ سید سائم علی شاہ سے قبل آغا علی اور ہنال طاف نے شادی کی تھی وہیں فریال محمود اور دانیل راہیر بھی رشتہ افراد کے متعلق ہوئے تھے اسی طرح حال میں گلوکار حارون رشید نے بھی خاموشی سے شادی کر لی معروف ادھکار سارا خان اور گلوکار شبیر کی منگنی کی خبر گزشتہ رو سامنے آئی تھی جس کے ساتھ ہی ان کی شادی کی تقریبات کا بھی آغاز ہو گیا تاہم ایسے میں عوام کو ایک مرتبہ پھر عثمان مختار یاد آنے لگے منگنی کا اعلان دونوں سیلیبرٹیز کی جانب سے سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر کے کیا گیا جس میں فلک شبیر نے سارا خان کو شادی کی بیشکش کی جو انہیں قبول کرتے ہوئے منگنی کی انگوٹی پہن لی تاہم کچھ ہی دے بعد ان دونوں کی مہندی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور مددہ اس حوالے سے بہت خوش اور نئے جڑکوں مبارک بات دوچہ نظر آئے ایسے میں کچھ مددہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس موقع پر عدکار عثمان مختار پر نمیز بنائی شروع کر دی اور کہا کہ یہ بندہ جس کے ساتھ ڈرامے میں آتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے خیال رہی کہ عثمان مختار نے پہلا ڈراما آنا نیمل خابر کے ساتھ کیا تھا جس کے فوراں باہر نیمل کی عدکار حمزہ علی عباسی سے شادی ہو گئی تھی اس ڈرامے میں مددہوں نے دونوں کی جوڑی کو خوب پسند کیا تھا اسی پر سوشل میڈیا پر کچھ ممیز ایسے بھی سامنے آئی تھی جس میں مددہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نیمل خابر کی شادی حمزہ علی عباسی سے نہیں بلکہ عدکار عثمان مختار سے ہونی چاہیے تھی عوان کے تفسروں پر ردعمل دیتے ہوئے عثمان مختار نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ نیمل میری بہن جیسی ہے ہماری شادی ممکن نہیں تھی اسی طرح اب عثمان مختار عدکارہ سارا خان کے ساتھ ہم ٹی وی کے ڈراما سبات میں نظر آئے تھے جس میں سارا میرال اور عثمان ڈاکٹر حارس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اب سارا خان کی بھی منگنی ہو گئی ہے ایسے موقع پر مددہ دوبارہ ان کا مزاق ماننے سے نہیں چکے تاہم عثمان مختار نے اس مزاق کو نہ صرف انجوائی کیا بلکہ اس پر تفسرہ بھی کرتے نظر آئے اور انسٹاگرام سٹوری میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگلے ڈرامے میں سولو آؤں گا تاکہ میرے بھی ہاتھ رنگے جائیں